نمشکار دوستو میں انکت ورما ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل انکت ورما اور لچپی نوٹفیکیشن میں تو دوستو جیسا کہ آپ تھمنیل پر دیکھی چکے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو آج اپریال 2021 کی ہمارچل پردیش کی شام پانچ بجے تک کی سبھی تاجہ خبروں کی جانکاری اس ویڈیو میں دینے والا ہوں تو ویڈیو پر اینڈ تک بنے رہیے اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیں اور چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کرنا ہم بلکل بھی نہ بھولیں جنہوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا وہ ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آپ تک میری ہر نوٹفیکیشن سب سے پہلے پہنچ سکے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج شام کی ٹاپ ٹین تعدہ خبریں تو چلیے شروع کرتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے جو پہلی نیوز ہے کہ ہیماچل میں تین اپریل تک موسم صاف چار سے بارش بھر بھاری کے آثار تو ہیماچل پردیش میں تین اپریل تک جو ہے موسم صاف رہے گا چار سے سات اپریل تک جو ہے پردیش میں بارش اور بھر بھاری کے جو ہے آثار ہیں پانچ اپریل کو مدی پریوتی ہے چھے جیلوں شملہ سولن سرمور منڈی کلو اور چمبہ کے کچھ کشیتروں میں جو ہے اولاب رشتی کا جو ہے یلو الٹ جو ہے جاری ہوا ہے تو اگلی نیوز ہے آپ کی کہ ہیماچل میں گھریلو گیا سیلینڈر سستہ اور ویابسائک ہوا مہنگا تو ہیماچل پردیش میں گھریلو گیا سیلینڈر جو ہے دس روپے سستہ ہو گیا ہے گھریلو بھوکتاؤں کو اپریل میں جو ہے ہوم ڈیلیوری سائت جو ہے نو سو چھے روپے چکانے پڑیں گے اس ماہ رسوئی گیا سیلینڈر کا دام آر سو چھپن روپے تائے ہوا ہے پچاس روپے ڈیلیوری چارج ہوگا مارچ میں گھریلو سیلینڈر پچیس روپے مہنگا ہوا تھا پھروری میں تین بار ہوئی بڑھوتری میں سیلینڈر کے دام جو ہے سو روپے بڑھ گئے تھے بڑھے تھے ویابسائک سیلینڈر کے دام پینتیس روپے بڑھ گئے ہیں اپریل میں ویابسائک بھوگتاؤں کو 69 روپے کے دیلیوری چارج سائت جو ہے 3790 روپے چکانے پڑیں گے گھریلو سیلینڈروں پر اپریل 2021 سے جو ہے مارچ 2022 تک جو ہے سبسیڈی کوٹے میں 12 سیلینڈر ملیں گے اگر نیوز آپ کی کہ ہیماشل میں کمپیوٹر شکشکوں کو ملا 3 ماہ کا سیوہ وستار تو ہیماشل پردیش کے 1100 سرکاری سکولوں میں کاریرہ 363 کمپیوٹر شکشکوں کو تین ماہ کا سیوہ وستار جو ہے مل گیا ہے گروہ وار کو اچھ شکشہ ندیشال نے نائلیٹ کمپنی کے ساتھ قرار 30 جون 2021 تک جو ہے بڑھا دیا ہے سرکاری سکولوں میں آؤٹسورس ادھار پر نیوکت شکشکوں کو بھی سیوہ وستار مل گیا ہے اگر نیوز آپ کی شملہ سے ایک سڑک حادثے میں تین یوکوں کی موت تو ہیماشل پردیش کے شملہ جی لے کے کمارسین میں ہوئے سڑک حادثے میں تین یوکوں کی یو ہے موت ہو گئی ہے میلی جانکاری کے مطابق تھانا کمارسین کے تاہت جو ہے بڑا گاؤں سڑک پر ایک گاڑی جو ہے درگھٹ نگرہ ست ہو گئی گاڑی میں تین یوک سوار تھے مردکوں کی پیچان ہیماشل ستارہ ورشیہ پوتر دیوراج گاؤں کننا بھریڑی کمارسین آدیت تیورما 22 ورشیہ گاؤں نرمنڈ اور دیوراج 21 ورشیہ گاؤں بیال جولہ کلو کے روپ میں ہوئی ہے حادثے کا کارنوں کا ابھی پاتھا نہیں چل پایا ستھانیے لوگوں نے پولیس کو حادثے کی سوچنا دی موقع پر پہنچی پولیس نے ستھانیے لوگوں کے سیوگ سے شابوں کو سڑک تک پہنچایا مردکوں کے پریجانوں کو حادثے کی سوچنا دے دی گئی ہے شابوں کو پوشٹ مارٹم کروایا جا رہا ہے پولیس نے معاملہ درج کر جو ہے حادثے کے کارنوں کی چھانبین جو ہے شروع کر دی ہے اگر نیوز ہے آپ کے سامنے ہمارچل پردیش میں کرونا کی دوسری لہر سے بڑھ رہے کوویڈ مریجوں کو دیکھتے ہوئے راجیہ کے سکول اور انہیں سبھی شاکشنک سنسطان پندرہ اپرائل تک جو ہے بند رہیں گے یہاں بات مکہ منتری نے بیر بار کو کلو کے دورے کے دوران دھالپور میں کہی انہوں نے کہا کہ پہلے سکولوں کو چار اپرائل تک بند رکھا تھا لیکن سرکار نے کرونا کے معاملے بڑھنے سے اب سکول کولیج اور انہیں سبھی شاکشن سنسطان بند کرنے کا نیڑے لیا ہے حالانکہ ابھی بکاس کاریاں اور پردیش میں پریٹکوں کے آواغمن پر کوئی روک نہیں لگے گی سی ایم نے کہا کہ کرونا کے ستیتی کی لگتار نگرانی کی جا رہی ہے انہوں نے کرونا سنکرمن کو پھیلنے سے روکنے کے لیے پردیش واسیوں سے سرکار اور پرشاسن کے دشا نردیشوں کی انوپالنس نشجت کرنے کی اپیل کی موکہ منتری نے کہا کہ پچھلا پورا ورش کرونا سنکرمن کے سنکٹ کے بیچ گجرا ہے جس سے دیشور میں آرثک گتیویدیوں پر وپریت اثر پڑا وابجود پردیش سرکار نے دوران اس دوران تقنیق کا جو ہے بھرپور اوپیو کر کے ورچول مادہم سے ویوین ویدانسا بکشیتروں میں پینتیس سو کروڑ کی وکاس پریوجناوں کی شیلیہ نیاس اور ادھگاتن کیے ہیں اگر نیوز آپ کی ہماچل جمین ویبیاد میں آئی ٹی وی پی جوان کی گولی مار کر ہتیا تو ہماچل پردیش کے انہ جلے کے گاؤں ننگڑا میں گروبار صبح جمین ویبیاد کو لے کر ہوئے جھگڑے میں گولی لگنے سے آئی ٹی وی پی جوان کی موت ہو گئی مرتک کی پہچاند وپن کمار عمر سنتیس ورش نیوازی گاؤں ننگڑا جلہ روپ انہ کے روپ میں ہوئی ہے وہیں پولیس نے مرتک کیشاب کو کبجے میں لے کر پوشٹ مارٹم کے لیے انہ بھی دیا ہے صبح کے سمائے گاؤں میں گولی چلنے کی بارداز سے گرامینوں میں دہشت کا محل بنا ہوا ہے اگر نیوز آپ کی ہمیرپور سے ہے کہ بیباگوں میں بھرے جائیں گے 285 پد لیکھت پریقشا کا شڑیول جاری تو ہماچل پردیش کرمچائن آئیوگ نے ویبین بیباگوں میں 285 پدوں کو بھرنے کے لیے لیکھت پریقشاوں کا شڑیول جاری کر دیا ہے یا پریقشایں جو ہے 9 مئی سے 27 جون تک جو ہے چلیں گی اگر نیوز آپ کی کہ محلہ ادھکاری نے سینئر پر لگایا چھےڑ چھاڑ کا آروپ ماملہ درج تو ہماچل پردیش کی راہ دھانی شملا میں ایک محلہ ادھکاری سے چھےڑ چھاڑ کا ماملہ جو ہے سامنے آیا ہے محلہ پھرنسک سیوہ نیرشالی میں تینات ہے اور ورشت ادھکاری پر یون از پیڑن کرنے کا آروپ لگایا ہے شکایت پر پولیس نے آئی ٹی ایکٹ کے تہت مقدمہ درج کر چھانبین جو ہے شروع کر دی ہے پولیس کو دی شکایت میں پیڑت محلہ نے بتایا کہ ورشت ادھکاری اس کے ساتھ چھےڑ چھڑ کرتا ہے آروپ ہے کہ ادھکاری موبائل پر بھی اشلیل سندیش بھیج کر اسے پریشان کرتا ہے شکایت پر محلہ تھانا کہ ون تنگلی میں کرکٹ کھیلتے کھیلتے ہوا جھگڑا ایک کشور بیٹ سے حملہ کر دوسرے کی لیلی جان تو نگروٹا سوریاں سے نیوز ہے کہ جیلا کانگڑا میں پولیس چوکی نگروٹا سوریاں کے تحت پنچائت ون تنگلی میں ایک نابالک نے دوسرے نابالک کو بیٹ سے سر پر وار کر موت کے گھاٹ اتار دیا پولیس نے دھارہ 304 کے تحت ہتیا کا معاملہ درج کر لیا ہے جوالی کے ڈی ایس پی سے دارت شرما نے بتایا کہ ون تنگلی نیوازی یہ دونوں بچے کرکٹ کھیل رہے تھے کہ دونوں کے ویچ کسی بات کو لے کر جھگڑا ہو گیا جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ ایک بالک نے دوسرے کو جو ہے بیٹ سے بوری طرح پیٹ دیا گھائل بچے کو پریجن اسے ٹی ایم سی لے گئے جہاں سے اسے پی جائی جاپر کر دیا لیکن بچے نے وہاں دم توڑ دیا حلانکی یا واردہ تیس مارچ شام کو ہوئی تھی لیکن گروہ وارکو پی جائی چنڈگر میں گھائل بچے کی موت ہو گئی اگر نیوز آپ کی کہ نیر چوک میں اب نہیں بھٹکیں گے سانس کی بیماری سے گرہ سیت روگی ریسپیریٹری میڈیسن ڈیپارٹمنٹ شروع تو نیر چوک میڈیکل کالیج میں سانس اور چھتی کے روگیوں کے لیے اب ریسپیریٹری میڈیسن ڈیپارٹمنٹ بھی شروع ہو گیا گروہ وارکو میڈیکل کالیج کے پرینسپل ڈاکٹر آرسی ڈھاکور نے اس ڈیپارٹمنٹ کا شب آرمب کیا اگر نیوز آپ کی تیج رفتار ٹرک نے روندی 32 بھیڑ بکریاں 20 گائل رانیتال لنچ روڑ پر درناک ہاتھ سا تو پولیس تانہ ہریپور کے انترگت رانیتال لنچ روڑ پر جو ہے وہ دوبار دیر شام ایک درناک ہاتھ سے 32 بھیڑ بکریاں جو ہے ٹرک کے نیچے کوچل دی گئی بتایا جا رہا ہے کہ گدی سمیدائے کا ایک بیپتی اپنی آئیں بھیڑ بکریاں کو لے کر برمور کی اور جا رہا تھا کہ ایک تیج رفتار ٹرک نے گلت دیشہ میں آ کر بھیڑ بکریاں کو روند دیا اگر نیوز جاپ کی کہ یوک نے پہلے ناوالک لڑکی کو پیار کے جال میں فسایا پھر کارٹیالا یہ گھنونا کا تو ہماشر پردیش میں دورچار کے معاملے بڑھتے جا رہے ہیں بیتے دنوں جہاں جببل میں ناوالک لڑکی سے گینگ ریپ کا معاملہ سامنے آیا تھا وہیں اب رائی دھانی میں ایک ناوالک لڑکی کے ساتھ دورچار کا معاملہ سامنے آیا ہے پولیس نے معاملے کو لے کر تورید کاربائی کرتے ہوئے آروپی کو گیرفتار کر لیا ہے کرن نامک آروپی نیپال کا رہنے والا ہے ناوالک لڑکی نے آروپ لگیا ہے کہ اس کا آروپی کے ساتھ بیتے تین برشوں سے پرسنگ چل رہا تھا اور آروپی نے اسی بات بیٹ جو ہے فیجیکل ریلیشن بنانے شروع کر دیئے چھے مہینے سے وہاں گرب بطی بھی ہے آروپی اب نہ تو شادی کر رہا ہے اور نہ ہی ناوالک لڑکی سے سنبند رکھنا چاہتا ہے اس کے بعد پیڑتا نتحانے میں آ کر پولیس کو شکایت تھی اگر نیوز آپ کی ایک ہوا آٹھ برشی تین بچیوں سمیت جو ہے کل 32 پہنشٹے ماملے آج ابھی تک انہ جیلا میں آئے ہیں تو جیلا میں بہت بار کے پنڈنگ آر ٹی پی سی آر ریپورٹ میں 32 لوگ پہنشٹے پائے گئے ہیں سی ایم او ڈاکٹر رامن کمار شرما نے ان کے علاج کو لے کر دیشہ نردیش دیئے گئے ہیں دے دیئے ہیں آر ٹی پی سی آر سیمپلوں کی ریپورٹس میں گرین ایبینیو 99 سے 52 ورشی پورش مجھےڑ سے 57 ورشی پورش گگریٹ سے 52 و 36 ورشی پورش کووین نامک نگر 9 سے 14 ورشی کی شور تو ٹوٹل جو ہے 52 ماملے جو ہے آئے ہیں تو دوستو اور انکیت ورما اور ایچ پی نوٹفکیشن کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تاکہ آپ تک ہمارچل پردیش کی ہر نوٹفکیشن سب سے پہلے پہنچ سکے دھنیا واد جائے ہن جائے بھار سبسکرائب کرنا سبسکرائب کرنا